آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیارئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آج کی دن ہم بات کریں گے کہ ہمانستان کی طرف سے ایک نئی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ وہاں پر خواتین کو اب ٹریولز کے حوالے سے بھی پابندی لگائی جائے یہ کہا گیا ہے کہ جو طویل دورانیہ کا ٹریول ہوگا یعنی کہ سیونٹی کلومیٹر تک اس طرح کا کچھ ٹریول ہے تو اس پر کوئی بھی خاتون کوئی بھی عورت اکیلے نہیں جا سکتی اس کو کسی مرد کے ساتھ ہی جانا ہو ایک بڑی پابندی اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے اور بہت ساری پابندیاں وہاں پر خاص طور پر خواتین کی حوالے سے دیکھنے کو میری جابز نہیں کر پا رہی ہیں وہ بہت ساری جگوں پر سکولوں کے کھلنے کی پابندی جو ہے وہ ابھی تک پر کرا رہے گئی جگوں پر اور ان کو برکہ کی جو ہے وہ پابندی رکھتی جا رہی ہے ایک طرف جہاں یہ صورتحال ہے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈل ایسٹ میں اس سے اپوزٹ سیٹویشن نظر آ رہی ہے وہاں پر ایسی ریفارم کی جاری ہے ایسی ریفارم سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں شدد پسندی کو ختم کرنے کے لیے سٹیپس لیے جارہی ہیں کونسٹس کروائی جارہی ہیں اور ایک پروگریسیو مائنسٹ نظر آ رہی ہے اور پاکستان کو بھی ہم اسی طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم ایسا کوئی جو میڈل ایسٹ والا کوئی ایکشن ہم نہیں لے رہے بلکہ یہاں پہ بھی جو شدد پسند جمعاتے ہیں وہ ہمیں اوبرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور جو ایک پروگریسیو مائنسٹ ہے وہ پیچھے جاتا ہوتا ہے تو کیا ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کیا ہمارے پروگریم سے کئی مرتبہ شامل ہو شکریات ہیں ایسا کیا ہمارے پروگرام Cherni avons goación زین پرسنالیٹی ہے سینئر جرنالیسٹ آریٹر آریٹر کولمنسٹ О Absolutely ایسا آپ آر گرد چاہے ٹڑھ روز کیا اس کام دخل کی رہ کی ج Sister انہوں نے ایک ہوگی فکر کے بدار سے اور دوسری طرف ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مان لیا جائے تو پھر آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں لیکن وہ اس سے اپوزٹ کرتے ہوئے نظر آئے یہ خواتین کا معاملہ ٹریول پر پاوتی ہے پھر سامنے آگیا آلیا سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے تمام سامین کو سلام پیش کرتی ہوں اچھا ٹاپک آپ نے چنا اس دفعہ ہماری گفتگو کے لیے لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ طالبان نے خواتین کے اوپر پابندی کے حوالے سے جو ان کا ابھی لیٹسٹ قدم ہے یہ میرے لیے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اور مجھے اس سے بالکل I was not surprised to listen to that کیونکہ یہ expected تھا اس وقت طالبان جتنے desperate ہوئے ہیں اور پہلے انہوں نے جو اپنی شکل دکھانے کی کوشش کی دنیا کو اور جس طرح سے اپنے معاملات کو بحال کرنے کی کوشش کی غیر ملکی دنیا کے ساتھ خاص طور پر ویسٹ کے پر وہ جو impression دینا چاہتے تھے اس کا main مقصد یہ تھا کہ ان کے کچھ مطالبات پورے کیے جائیں اور ان کی جو سب سے بڑی سو پرابلم ہے وہ اغغانستان کی economic situation ہے اس کو کسی طرح بحال کرنے کے لیے انہیں بہرحال غیر ملکی امداد چاہیے اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی پہلے کہا تھا وہ صرف بیان بازی تھی اور انہوں نے بھی ایک card play کیا تھا کہ دیکھیں ویسٹ کے طرف سے ہمیں کیسا response ملتا ہے اور ہم کس حد تک وہ leniency دکھاتے ہیں ان کی طرف ویسٹ نے کچھ بہت زیادہ positive اس کا نہیں دیا ان کو response اس کی اپنی بھی وجوہات ہیں لیکن اس لحاظ سے اگر آپ دیکھئے تو یہ تو پتہ تھا کہ mindset of Taliban can never ever change وہ اس میں کبھی کوئی change نہیں آئے گا چاہے وہ بیان بازیوں سے کچھ بھی ثابت کرنے کی خوشش کریں ان کی جو ideology ہے basic ideology جس کو وہ follow کرتے ہیں اس کو اس میں تو کبھی change آنی سکتا ہے بلکہ اس میں مزید اگر آپ دیکھیں تو جن بھی مسلم states میں اس ideology کے ماننے والے موجود ہیں اس میں پاکستان بھی ایک بہت بڑی مثال ہے آپ دیکھئے کہ یہ جو وحابیت کا جو concept ہے اور اس کے ساتھ جوڑی جتنی بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی یہ شکل ہی انہیں صحیح لگتی ہے اور جس طرح interpretation of اسلام انہوں نے کیا ہوا ہے وحابیت کے through وہ جہاں جہاں اس کے followers بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا side جو ہمارا ہے وہ weak ہوتا جا رہا ہے ہماری طرف اتنا room نہیں ہے کہ کھل کے اس پہ بات کی جائے کہ مذہب کو مزاق نہ بنایا جائے اس کو اگر as an ideology discuss کرنا ہے تو کھل کے بات کیجئے discuss کیجئے intellectual discourse پہ آ کے بات کیجئے وہ تو نہ افغانستان میں ہوا نہ پاکستان میں اس کی مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے اب طالبان نے ایک بات کہی آج کی اس ترقی یافتہ دور میں اگر کسی بھی ملک میں ایسی بات کہی جائے تو سوائے مذہب کا خیز لگتی ہے نا یہ بات کہ 70 کلومیٹرز تک ایک اور تک اہلے نہیں جا سکتی ہے ہمیں سوچیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ایسی سے باہر نہیں آئے وہ صرف desperate ہو کے یہ شو کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہم ہمارا بس جس پہ چلتا ہے معاشرے کی جس طبتے پہ ہم اس کے ساتھ سب پوش کر سکتے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ دوسری طرف ویسٹ ہے ویسٹ میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہوتی ہیں موومنٹس اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ ویمن رائٹس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس پہ بات کرنے والوں کا ان موومنٹس کا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی پرووکیشن ہے ان کی طرف سے کہ اوکے اب ہم یہاں تک کریں گے کہ ہم خواتین کے اوپر یہ پابندی لگائیں گے اب بات یہ ہے کہ طالبان کو ڈیل کیسے کیا جائے یہ بات ہے یہ ہے ٹاپک ڈسکشن کا نہ ویسٹ صحیح طریقے سے ڈیل کر پا رہا ہے طالبان کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ افغان جو مجورٹی ہے عوام کی ان کے پاس کچھ نہیں ہے جنہیں ایک وقت کھانے کا جن کا نہیں آسرا کہ کیا ہوگا ایک وقت کی روٹی کا اس عوام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ابھی تو وہاں پہ لوگوں کو اپنی بقا کہ لالے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک ٹاپک ہے ایس سچ یہ انہوں نے صرف انٹرنیشنل کومیونٹی کی اٹنشن گین کرنے کے لیے بھی یہ کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں تک جا سکتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کومیونٹی کی طرف سے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیسے ڈیل کرتے ہیں سارے اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ دوسرا سینریو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں عرب ورلڈ کی طرف اگر دیکھیں کہ وہاں پہ گلف اسٹیٹ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو آپ کہیں گے کہ قدامت پسند معاشرہ سعودی معاشرہ وہاں پہ جس قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے وہ جو دنیا کو اپنی شکل دکھانا شاہ رہے ہیں یہ کیا یہ اتنی بڑی مطلب اتنا بڑا تضاد نظر آتا ہے اس سوسائٹی میں بھی جس سوسائٹی میں آج بھی عورت جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم نے عورت کو یہ رکھ دے دیا وہ ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتی ہے وہ کا اس کو اختیار ہے کہ وہ بچے کے بارے میں فیصلہ کر سکے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ نے پچھلے دن سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ چینجز لائیں ہیں اپنی لیگل سسٹم میں یہ اس پہ ایمبلیمنٹیشن کے ساتھ تک ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے اور یہ صرف وہی بات ہے کہ ویسٹ کو دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں اور ہم اپنے اس قسم کے ریفارمز لا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ جو سعودی پرنس سلمان کے ویجن ٹوئنڈی تھرڈی سے انہوں نے یہ ویجن ان کا یہ ویجن دینا ہی ایک بہت بڑا پولٹیکل سٹپ تھا دیکھیں کسی بھی سوسائیٹی میں آپ بادشاہت ہے وہاں اور ابھی بھی ہے لیکن اب چینج پوری دنیا میں جہاں چینجز آ رہے ہیں وہاں وہ بہت دیر تک آئیسولیٹڈ سوسائیٹی نہیں رکھ سکتے تو ان کو اس آئیسولیشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا تھا انہیں بہرحال یہ دکھانا تھا کہ وہ کس حد تک اپنے سوسائیٹی کو مورڈرنائز کر رہے ہیں ویسٹرنائز کر رہے ہیں اگر آپ غور کیجئے جتنی بھی انہوں نے سوڈی اریبیا میں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے ان کی ایکانومی سے یہ جو سو کالڈ ریفارمز آئی ہیں وہاں وہ بھی ان کی ایکانومی بھی بوسٹ کرنے میں بہت بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی ان کیا جو ہے وہ اس کرونا کے وقت میں بھی انہوں نے ایسی انپریسیڈنڈنٹ چیزیں وہاں پہ دیکھنے میں آئی ہیں انہوں نے پورے پورے شہروں کو نائٹ شاپنگ مالز بنا دیئے وہاں پہ کیفیز اور حقہ باز اور یہ ساری چیزیں جہاں پہ آپ اگر دیکھیں تصویر ہے تو آپ کو لگے گا جی خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بے شک وہ اپنی بایا میں ہیں یا جو بھی تو یہ ایک طرح سے وہ اپنی سوسائیٹی اپنی لوگوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں جو کسی حد تک تعلیم حاصل کر چکی ہے ان کی جو نئی نسل ہے سعودی عرب کی اور وہ اب ہر پیشے میں آپ کو وہاں پہ ہر فیلڈ آف ورک میں آپ کو نظر آئیں گے خواتین بھی بہت نمائیہ کار کر دی گئی دکھاتی ہوئی تو انہیں پتہ ہے کہ بہت دیر تک سپریشن جو ہے وہ کسی بڑی ریولوشن کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ایک روم دینے کے لیے اپنی عوام کو بھی آؤٹسائیڈ ورل کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ سارے ریفارمز لا رہے ہیں ہمیں آئیسولیٹ نہ کیا جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی اپنی اقدار کو لیتے ہوئے چل رہے ہیں بیسک آئیڈیالوجی جو سعودی عربیہ کی ہے پیولی وہاوی زبے بیز اور انہوں نے جس طرح انٹرپیٹ کیا ہے قرآن کو اور اسلام کو اس میں کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ صرف اور صرف وقتی اقدامات ہیں جو کیے گئے ہیں جس کا میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس سے بہت بڑا کوئی ریولوشن اس سوسائیٹی میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور سیم افغانستان افغانستان کی سیچویشن یقیناً ڈیفرنٹ ہے بالکل ہی تباہ حال ایک سوسائیٹی اس میں آپ اس وقت ڈیسپریشن اتنا ڈیسپریٹ ہیں لوگ وہاں کے اور اب طالبان کی جو کریم ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ عام جو عوام ہے اس کے ساتھ وہ کس طرح مل کر آگے ملک کو چلائیں گے ٹھیک کشور جی آپ نے جو نکات اس میں اٹھائے اس میں آپ نے اس چیز کو پین پوائنٹ کیا ہے کہ اگر سعودی ریبیا یا یو اے اس طرح کہ یو اے تو بہت پہلے سے اس طرح ہے سعودی ریبیا میں اب اس کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے آگے نکلیں گے تو اس میں اس کو اس طریقے سے اتنے سادے طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے پیچھے جو ان کا موٹیف ہے اس کو دیکھنا پڑے گا میرا سوال آپ کا آپ سے یہ ہوگا اس وقت کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں جو بھی انہوں نے پولیٹکل سٹیپ اٹھائیں اس میں ان کی اکانومی کو آپ دیکھیں وہ اٹیج ہے جو بھی ایکشن انہوں نے لیا اس سے تو ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ چلیے اگر انہوں نے اپنی اکانومی کے لیے کیا یا ان کی اکانومی اس اٹیج ہے جس سے ان کو فائدہ ہوگا اکانومی کے لیے خوشہ لی آئے گی یا جو بھی وہ فائدہ تو یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ اگر پاکستان اپنے ہم اپنے کنٹری کو اس طریقے سے آگے لے کر جانے کی کوشش کریں تو ہم جو اس وقت پورے کا پورا ڈیپینڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایس کے ایک ایسے پلان پر جس میں آپ نے ہر چیز گر بھی رکھ دیا تو اگر ہم بھی اکانومی کے لیے ایسے سٹیپس لے لیں تو کیا وہ اچھا نہیں ہوگا دیکھئے پاکستان پاکستان کی سیچویشن بہت مختلف ہے پاکستان ٹوٹلی سینڈوشڈ کنٹری ہے اور چاروں طرف سے گھراوا ہے کتنے فرنٹس پہ پاکستان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے انٹرنل سیچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ مطلب ایک عام انسان اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ اس کی اپنی لونگ ہے نا اندرونی طور پہ پاکستان میں یہ نہیں کہوں گی کہ مزید کمزور ہوا ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں بہت کچھ آ چکا ہے اور ان کی فالورشپ بڑھتی جا رہی ہے which is alarming آپ کی نئی جنریشن کیا سیکھ رہی ہے اور کس طرف چل پڑی ہے کیا ہوگا اس کا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ابھی اتنے سارے انٹرنیشنل چیلنجز جس اور دنیا کو لاحق ہیں کرونا کی وجہ سے اس میں بہت ساری چیزیں advantages as an advantage بھی لی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں of course disadvantage کے طور پہ دیکھی جانی چاہیے ابھی ہر چیز کو یہ کہہ کے ہم دیکھ رہے ہیں اس زمرے میں لاکے کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہو گیا کرونا کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا لیکن بات یہ ہے کہ اسی کرونا کے ساتھ دوسرے ممالک بھی اپنی معاملات لے کر کے چل رہے ہیں پاکستان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے آپ کو کہاں place کرے پاکستان امریکہ کی situation پاکستان امریکہ relations ایک دفعہ بری طرح سے shake ہوئے اور ابھی بھی ایک دوسرے کا confidence اس طرح سے بحال نہیں کر پائیں دونوں ممالک اس لیے پاکستان fully جس طرح کسی دور میں جاولہ کے دور سے اگر آپ اٹھا کے پاکستان کی ہسٹری دیکھنا شروع کریں جس طرح پاکستان fully اس وقت dependent ہو گیا تھا امریکہ کے اوپر اور confidence بھی ایک دوسرے کا اتنا gain انہوں نے کیا ہوا تھا and there was no option اب international جو politics ہے اس کے اوپر بہت نئے actors سامنے آ چکے ہیں situation اس طرح بلکل different ہے اس وقت چائنا بہت important role play کر رہا ہے اور خاص طور پہ اس region جہاں چائنا کا حریف انڈیا ہے سو پاکستان کا پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات سب کو پتائیں کتنے پیشیدہ چلے آ رہے ہیں اور رہ رہ کے اسی پہ escalation ہوتی ہے بہرحال پاکستان اس وقت اپنے آپ کو کہاں place کرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو اس وقت ارباب اختیار جو ہیں وہ ایک طرف جب اندرونی معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہرونی معاملات کے ہاتھ سے نکلنے کا حطرہ ہوتا ہے پھر وہ جب اس طرف جاتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ لیجئے انتہا پسندی سے لے کر کے ملک کی بدنامی جن چیزوں سے ہو سکتی تھی اس کی کوئی حد نہیں رہی ہے جس طریقے کی معاشرے میں انتہا پسندی پھیل چکی ہے اور نہ صرف ایک دو واقعات ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ اتنے لوگ جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں جب تحریک الویک کے کہنے پہ یا اتنے لوگ لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں مصوہ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلم اور سب سے بڑا مسلمان اور سب سے بڑا اسلام پہ ٹھیک ادار بھی مانتے ہیں تو ان لوگوں کو دبانے کے لیے اگر گورنمنٹ کو ایک سٹیپ لیتی ہے تو دوسری سائٹ کو نازہ ہونے سے بچانے کے لیے اسے کچھ اور کرنا پڑتا ہے مطلب اس وقت تا ٹوٹل میس ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں انٹرنل پولیٹکس میں ایکسٹرنل پولیٹکس میں جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے پاکستان کی فورن پولیٹکس ہے پاکستان کی اس میں پاکستان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ چیزیں پاکستان نے بہتر کی ہیں لیکن ایسے واقعہ جو بار بار سامنے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ انٹرنیشنل نیول پہ آپ کی بدنامی ہوتی ہے آپ وہ جو آپ ایم اوبجیکٹیو آپ گین کرنا ساتھ چاہتے ہیں اس میں مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں لیکن پاکستان میں پاکستان میں دیکھیں ٹوریزم ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس سے ملک کو ترقی ملک میں ترقی آتی ہے ابھی ٹائم لگے گا بہرحال ابھی پاکستان کو مزید اپنی ٹوریزم کو وہ کرنے کے لیے لیکن پاکستان کی جو دوسرے معاملات ہیں بیسک بیسک انفرسٹرکچر جو کنٹری کا ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس جو بیسک فیسیلٹیز امام کو نہیں محصر اس میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر آپ ایک پاور پلانٹ لگاتے ہیں چین کی آہ کے تعاون سے تو آپ کو امریکہ کی طرف سے کس طرف سے کی دھمکی ملے گی اگر آپ امریکہ کے قریب جاتے ہیں تو چین آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا ادھر انڈیا ہر سیچویشن ہر ایک سیچویشن جو بھی پاکستان کی بنے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو پوری ورس تنگ یہ ہوئی ہے کہ ان ساری سیاسی معاملات تو ایک طرف تھے ان سب چیزوں کو دین سے ملا دیا گیا ان سب چیزوں کو جو مذہب سے ملا دیا گیا اس نے کام بہت خراب کر دی ہے اب آپ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں کہ چلو سعودی عرب بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اکنومکلی بھی آپ کو کبھی کبھی وہ جو ہے نا وہ آپ کی ہو سکتا ہے پشت پناہی مل جائے آپ کو کسی طرح جب آپ وہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کیاں مزید انتہا پسندی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی انٹرنیشنل ایکٹر آپ کے وہاں کسی اپنے انٹرسٹ کے بغیر انویسٹ نہیں کرے گا سعودی عرب نے جو اسلام کی شکل پاکستان کو دی اور پاکستان نے جس طرح اس کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے اور جتنے جتنے پاکستان کے اندر لوگ شاید سعودی عربیہ میں چند چیزوں میں اتنی اندہا پسندی نہ ہو جتنی ہمیں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ یعنی آپ نون مسلم کے ساتھ یا جو آپ کی اقلیت ہے اقلیتی گروپ کے ساتھ ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس وقت پاکستان میں اور یعنی اس پہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ بہت بات ہوتی ہے بہت ہیو ان کرائی آپ کو نظر آتا ہے ایک دو دن اگلے دن کوئی اور موضوع آتا ہے سوشل میڈیا کو تو اپنا اس کا بھی ایک اپنا انٹرسٹ ہے نا وہ بھی ایک انڈرسٹری ہے وہ کس وقت بات یہ ہے کہ سمجھ واقعی سٹیٹسمنشپ کی کمی ہے بہت زیادہ کہ کوئی ایسا شخص کوئی ایسی ایسی حکومت اور ارباب اختیار جن کو یہ پتہ ہو کہ کس سمت ہماری سمت کیا ہے ہمیں جانا کہاں ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے آپ اس کو بہترین طریقے سے سوشیو پولٹیکل اور سوشیو ایکانومک بیک گراؤن میں اگر کوئی بھی چیز آپ انٹریڈیوز کراتے ہیں تو اس کے کا ایمپیکٹ کیا ہوگا نہیں اگلی جنریشن تک اچھا ان سے جو ہیں وہ دو تین نکتے سامنے آتے ہیں مثل یہ کہ ہمارے پر کیونکہ انٹرنیشنل پریشرز بہت زیادہ ہیں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو چائنا کیونکہ دوست ہے تو اس کی وجہ سے وہ خلاف ہو جاتا ہے یا وہ اگر امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے لئے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ پروپلمز پر اشاری ہیں میں یہ سمجھتی ہوں میری اپنی رائے کچھ تھوڑی سی میں ڈیسٹ اگریمنٹ آپ سے یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ ستر سالوں سے تو یہی ہو رہا ہے تمام پوری دنیا کی کنڈریز پہ انٹرنیشنل پریشرز نہیں ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آگے لگ کرنی چلتے ہیں لیکن ہم جب یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہو کیونکہ ہم ہیں ایسی جگہ پر ہمارا ہمسایا جو ہے وہ خالت ہے امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ہم بھنسے ہوئے ہیں جن کے بطالے کبھی سوچے نہیں جا سکتا تھا وہ سپیس پروگرام بھی کر رہے ہیں ہم جو ہیں ہم مزید اندر دھستے چلے جا رہے ہیں مطلب کوئی ایک ایسا ہم فیز فیکٹر اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں ہم آگے ہوں ترقی میں تکنالوجی میں سپیس میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تو آپ ہی سمجھتی کہ ہمارے اندر اپنی خرابیاں بہت زیادہ ہیں ہمیں اپنی گھرے دیکھئے آپ کی بات بلکل بجا کہ ستر سال سے خیر میں یہاں پہ آپ سے ڈسگری کروں گی کہ ستر سال پورے یعنی قیام پاکستان سے اگر آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن سکس ٹریس کا پاکستان میرے پیرنٹس نے دیکھا اور وہ جیسے مجھے بتاتے تھے اس کی اس پہ کہ وہ پاکستان دوسرا پاکستان تھا تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایسا تھا پاکستان کو سب سے زیادہ ایٹیز میں نقصان پہنچا ہے اور وہ جو سب سے لمبی عامریت تھی اور اس عامریت کے اوپر جو مذہبی چوغہ پہن کر جس طرح سے پاکستان کو یرغمال بنائے گیا اور پوری عوام کو بے وقوف بنائے گیا وہ اتنے گہرے اثرات ہیں اس کے کہ وہ اتنے جلدی جو ہے وہ آپ ان اثرات کو ختم نہیں کر پائے ہو جانا چاہیے تھا ویسے کافی اس میں بھی دھائیاں گزر چکی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جنریشن جب پوری کسی ایک پولیٹیکل سسٹم کے انفلوینس میں پروان چڑھتی ہے تو وہ پوری جنریشن میں بہت شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو مختلف سوچ والے ہوں اور وہ اس سوچ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں باقی سب لوگ اسے اثر انداز ہوتے ہیں آپ نے اپنی کئی جنریشنز کو اسی ماحول میں پروان چڑھائے آئے تو اب جب آپ وہ کر چکے تو اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے وہ جو آپ کر چکے ہیں جو آپ بوچ چکے ہیں وہ تو وہ پودا تو نکلے گا اور وہ اپنا سمر بھی دے گا چاہے وہ اچھا ہو برا ہو کڑوا ہو یا میٹھا لیکن وہ دے گا نا تو آپ تو وہ کاٹ رہے ہیں فیلال جو آپ نے بویا اب اس کو ایک اب کم از کم ایک جنریشن لگے گی آپ اس کو دوا دیں وہاں پہ ختم کر دیں مزید اس کی آبیاری کرنے کے بجائے نئے پودے لگائیں نئی سوچ والوں کو نئے لوگوں کو نئی جو آپ کی نسل ہے اس میں آپ وہ تعلیم دیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تعلیم کا غلط مطلب تعلیم پاکستان کی تعلیمی نظام پر میں بہت زیادہ تنقید کرتی ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ سب سے بڑی سب سے بڑا جھول وہیں پہ ہے جو جس ملک میں تاریخ بھی سہی نہ پڑھائی جائے ہم کیا تاریخ پر پڑھاتے ہیں بچوں کو ہم بچوں کو کیا بناتے ہیں جب ہم بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور پھر جب آپ کے کی سوسائٹی کے اندر دو تبقے بن گئے ہیں میڈی کلاس آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے آلموس ختم ہو گئی ہے ایک تو بہت ہی فلدی رچ کلاس آپ نے ڈیولپ کر دی ہے اور ایک انتہائی جو ہے وہ اندر پریولیش سوسائٹی کا تبقہ ہے جو صرف اور صرف ڈیلی بیسس پہ اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے ایسی صورتحال میں آپ دیکھئے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں آپ لوگوں کی تربیت اور تعلیم صحیح کرتے ہیں نا تعلیم اور تربیت مل کر جنریشنز بناتی ہے آپ کے ہاں کون لائے گا انقلاب آپ کے ہاں سے مراد پاکستان ہے پاکستان میں انقلاب کہاں سے آئے گا جب آپ نے ذہنوں کو بند کر دیا ہے آپ ذہنوں کو اس حد تک فیڈ کرتے ہیں اور وہ چیز دیتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے میرے مراد عرباب اختیار ہیں آج تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک فیفت گریٹ کا بچہ پاکستان میں اس کو جو آپ سوشل سٹیڈیز اور پڑھاتے ہیں اور یا ہسٹری پڑھاتے ہیں اس میں آپ لے دے کے اپنی تاریخ اسلامی تاریخ کا وہ اور وہ بھی ٹوٹلی ڈسٹورٹڈ کتنی چیزوں کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ غلط تاریخ پڑھا رہے ہیں بچوں آپ آپ کو ضرورت کیا ہے آپ تاریخ اسلامی تاریخ کو الگ رکھیے آپ اپنی دوسری مذہب سقافتی تہذیبی تاریخ کو الگ رکھیے اور آپ صحیح چیزیں پڑھائیں جو ان کو بڑا ہو کے صرف اور صرف ان کے دماغ بند رکھے گا محدود رکھے گا تو آپ اگلی نسل بھی وہی پیدا ہوئی اس کی اگلی نسل بھی ویسی ہی کر رہی ہے اب ہوا یہ پاکستان میں کہ جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو ٹوٹلی فینانس بائی سرٹن گروپس اور وہ پھر باہر کا کریکلم فالو کرتے ہیں تو آپ کو ان میں ڈاکٹر انگجینئرز اور آئیٹی سپیشلسٹ تو آپ نے پیدا کر رہے ہیں آپ لیکن جو سوچ ہے معاشرے کی وہ تو اسی سوچ میں اٹھتے بیٹھتے رات دن وہ اپنی پیرنٹس کو وہی کرتے دیکھتے ہیں ان سے باتشیت میں وہی کرتے ہیں تو وہ آپ مشینے پیدا کر رہے ہیں آپ ڈاکٹرز انگجینئرز کی مشینے لگا لیں لیکن آپ سوچ انسانوں کی نہیں بدل پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں سوچ کیسے بدلے گی جب آپ کا نصاب پورا کا پورا وہی چلا چلا جا رہا ہے اس میں تو کوئی چینج نہیں آیا اب محرت ہوتی ہے مجھے جب میں کسی پاکستان میں کسی انٹر اور امیڈیٹ کے کسی یونیورسٹی گوئنگ بات کروں یقین مانیے ویسٹ میں ایک سیونت ایڈ گریڈ کے بھی انٹرنیشنل پولیٹیکس جیوگریفی ہسٹری سائنس کی زیادہ سوج بوجھ ہوتی ہے کیونکہ اتنا واسٹ ہے ان کا طریقہ کا ہمارے ہیں ابھی تک ان چیزوں پہ کوئی کوئی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ہے وہ گئی کل کسی آم اقلیتی گروپ سے تعلق اور اپنے والے کو کسی نے گولی مار دی یہ تو وہاں کا کی ثقافت تو اب یہ بن چکی ہے ہمارے یہاں دو طبقات ہیں اپر جو کلاس ہے اس میں ہمارے جو ہے وہ بیوروکریٹس پورٹیشنز سیویل ان ملیٹری بیوروکریٹس سب کے سب بے تہاشا ان کے پاس پیسے ہیں بے تہاشا ان کے پاس اختیارات ہیں اور یہ بلکل صرف اور صرف سیلفش ایٹیچیوٹ کے ساتھ ملک میں جو کچھ چاہتے ہیں یہ صرف اپنے سرپل کے لیے اس میں بہتری لے آئیں گے کہیں اور آپ کو کوئی بہتری نہیں ملے گی جس ملک میں آج تک لوگوں کو سب کو پینے کا صاف پانی اور کھانے کے لیے ایک اپا کی روٹی میں اثر نہیں ہے اس ملک کو ہپ نہیں ہے وہ یہ کہے کہ ہم کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے پریشیس ٹائم کا آپ نے ٹائم نکالا تھانکس اللہ تھانکیو بہت مجھو رہی مچ